موسیقی لوگ صبح چناؤں سے پہلے اتر پردیش سے بڑی خبر ہے وہ ہے کہ جائن چودری کی پارٹی آر ایل ڈی اس وقت این ڈی اے میں شامل ہونے کے لیے ایسا ایسا خبر ہیں کہ باتچیت کر رہی ہے بی جے پی کے ساتھ اور یوں تو سب سے پہلے اکھلیش آدم نے جائن چودری کے ساتھ ہی تصویر شیئر کی تھی سوشل میڈیا پر اور کہا تھا کہ ہمارا قرار ان سے ہو گیا ہے مل کر پی ڈی اے کو آگے بڑھائیں گے سات سیٹوں پر سمجھودہ سپا اور آل ایل ڈی کے بیچ ہوا ہے لیکن اس کے بعد سے سکبگاہت تیز ہوتی گئی کہ جائن چودری خوش نہیں ہے جو سیٹیں جو ہیں ان کو دی رہی ہے سماجبادی پارٹی اور وہ بھاجپا کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں درزل سماجبادی پارٹی کی طرف سے خبریں یہ ہیں کہ وہ انہوں نے جائن چودری سے یہ کہا کہ ان ساتھ میں سے کچھ سیٹوں کے اوپر پرتیاشی ہمارا ہوگا سمبل جو ہے آپ کا ہوگا لیکن لڑائیں گے ہم اپنے آدمی کو جائن چودری اس سے خوش نہیں ہے اور ایک دو کونسی سیٹیں ہوں گی جس پر وہ جائن چودری لڑیں گے یا سپا لڑے گی اس کو لے کر کے بات بند نہیں پا رہی ہے بی جے پی نے ساتھ سے کم سیٹیں آفر کی ہیں جائن چودری کو یہ پتا چل رہا لیکن اس پر بھی جائن چودری راضی ہو سکتے ہیں اس کے لئے ایک دو شرطیں وہ اور رکھ سکتے ہیں مانا جا رہا ہے اپنے پتا کے لیے پور پردھام منتری چرن سنگھ جی کے لیے بھارت رتن کی مانگ وہ کر سکتے ہیں وہ کیندر میں ایک منترالے کی مانگ بھی کر سکتے ہیں ایسی بات ہم سن رہے ہیں لیکن اس بات کا بڑا ماحول بنا ہوگا ہے کہ جائن چودری بھی پالا بدل کے اب نڈیے میں آ سکتے ہیں اس کو لے کر برجیش پاٹھک جو اپنکہ منتری ہیں یوپی کے ان سے ہمارے سیوگی نے بات کی ہے وہ باتچیت آپ دیکھئے ذرا اس کے لیوہ سماجبادی پارٹیزر دو سینئر نام شرپال یادو اور ڈیمپل یادو ان کا کیا کہنا ہے جائن چودری کے بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ملک پنٹری بریجیش پاٹھک جی ہے سر جو رلڈی اور بی جی پی کوشتہ ہوگی ہم بتائیں گے آپ کو ورتمان پرسیتی میں مانی مودی جی کے اوپ میں کشمائی بیٹھتے تو بھارتیانتہ پارٹی کو ملا ہے دیش کو ملا ہے اور جن جن کی آکانچہ ہے کہ بھارتیانتہ پارٹی سے جھوڑیں اور ہم موتہ پردیش میں 80 کیسی لوکسما سیٹوں پر بیجیش پرچند گہمز سے حاصل کریں گے بھارتیانتہ پارٹی ایسے سب ہی لوگوں کا سموں کا سواگت کرتی ہے جو بھارت ماتا کے پرتی بھارتیانتہ پارٹی کے پرتیازتہ تھا بھارتیانتہ پارٹی کے لوگ دھرمت کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں جنس جی کو وہ سیکولر لوگ ہیں وہ انڈیا گٹھرنن سے ملک کر کے ہی چناؤ لڑیں گے دیکھیں بھارتیانتہ جانتہ پارٹی کے دوارہ میڈیا کے مادیم سے دھرمت کیا جا رہا ہے تو وہ کہیں نہیں جا رہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہندیا گٹھرنن میں رہیں گے اور بھارتی جانتہ پارٹی کو ہرانے کا سام کریں ملک ہے ملک ہے میرے ملکھوں کی ارسلتی ہے کسانوں کا ساتھ دیا ہے کسانوں کی آواز خود مضبوط کر رہی ہے پارلمینٹ پہ سکسٹ یادر بھی اور مہار بھی اور جس طرح بھاٹی 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 سکرہ لگاتا کہ کسانوں کی مورت کام کر رہی ہے اس پار آپ نے بجٹ میں بھی دیکھا کہ کس مسئے کا ذکر نہیں اور اس طرح میرے رسلر بہنے تھی ان کا اپمان ہوا ہے بھاتپا سرکار دوبارہ تو میرا نہیں میں نہیں مانتی کی جو راجس حبہ ممبر بھی ہیں وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں گے جس سے سیدھے کہ زانبو شتی پر پہلے کہا تھا اور پھر کہتا ہوں میں اپنے پریبار کے ساتھ اور دشنارتی بن کر کے جب بھگوان پربو شیرام جی کا کول آئے گا جین چودی جی بہت سلجے ہوئے انسان ہیں بہت پڑے لکھے ہیں راجنیت کو وہ سمجھتے ہیں مجھے امید ہے کہ کسانوں کی لڑائی اور اتب دیز کی خوشالی کی طرف جو سنگھر چلہ ہے اس لڑائی کو وہ کمجور نہیں ہونے دیں گے میں نے پتھ لکھ کر کے جواب دیا ہے دھنیواد بھی دیا ہے اور رائی ورلی میں کیونکہ لکھنو کے سب سے قریب رائی ورلی ہے تو وہاں پر یاترہ میں شامل رہوں گا تو منچ بھی سادہ کریں گے سر میں نے آپ سے کہا کہ جو پتھ ہے اس کو دھیان سے پڑھ لیجی آپ بہت دھنیواد اکھلیش آداب کا ابھی ابھی یہ سٹیٹمنٹ آیا تو ہم نے آپ کو وہی سنوا دیا اکھلیش آداب صاف کہہ رہے ہیں کہ جائن چودری بڑے سلجے اور پڑے لکھے بیکتی ہیں وہ اس لڑائی کو کمزور نہیں ہونے دیں گے ان کی باتوں میں ان کے لہجے میں آپ کو امید زیادہ دیکھائی دی اب حروسہ جائن چودری کو لے کر دی مجھے تو لگتا ہے کہ ڈر اور آشنکہ کیونکہ بار بار وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں جب کوئی کسی کے لئے کہتا ہے کہ بھائی سب آپ تو بہت پڑے لکھے آدمی ہیں بہت سلجے ہوئے ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس سے دوسری طرف جا رہا ہے آپ سامان نے بھی بحث میں دیکھئے جب آپ کسی سے بحث میں نہیں جیت پاتے ہیں یا کسی کو لگتا ہے کہ دوسرا والا کچھ اچھا ترک دے رہا ہے تو آپ اس کو سمجھانے کے لئے اسی کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں ایک بات بہت دھیان سے دیکھنی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کسانوں کی لڑائی کو کمجور نہیں ہونے دیں گے یعنی جو کانسٹرینسی جس کو کہا جاتا ہے جو جاٹ جو کسان جو کانسٹرینسی مانی جاتی ہے راشتی لوگدل کے اور یہاں ایک بات بہت اچھے سمجھئے کل بھی میں نے کہا تھا پھر سے کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی 72 پلس 8 کے فارمولے پر ہے چار سیٹیں دو اور دو اپنا دول اور راجبھر جی کو دینی ہے چار سیٹیں اس کے پاس بچی ہوئی ہیں لیکن چار کی چاروں اور آشتی لوگدل کو دے ہی دے گی یہ بھی عبیتہ نہیں کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ ہم اپنی جیتی ہوئی سیٹیں مطورہ باگپر مجھے پرنگر کو دے دیں گے ہم ان سیٹوں کو دیں گے جہاں چناؤوی لڑائی میں جائن چودری کے آنے سے بھی کچھ ملے اور جائن چودری کو بھی پتا ہے کہ winning shot تو ادھری لگنے والا ہے شور shot جس کو کہتے ہیں پکا والا معاملہ تو ادھری ہے اور سب سے بڑی بات ان کا اپنا جو جاٹ متداتا سمو ہے اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن پکڑ لیا ہے اس کو کمل 2013 کے بعد اچھا لگنے لگا ہے جب 22 میں وہ کچھ نہیں ہو پایا تو 24 میں کچھ ہوگا یہ مجھے کتا ہی نہیں لگتا ہے اس وجہ سے بھی جائن چودری پر زیادہ دباؤ ہے جائن چودری دباؤ میں ہے اپنے سمرتھکوں کے کیا آپ جائیے انڈیا میں نشت طور پر اور انڈیا کو فائدہ ہی ہوگا ان کے آنے سے انڈیا کو نشت طور پر فائدہ ہوگا اور اگر یہ والا گلت پورا بن گیا تو پھر سے میں دور آ رہا ہوں کہ 80 کی 80 سیٹوں کا اگر ریکارڈ بنے یعنی جو کبھی ادھر حال کے ورشوں میں تو سنائی بھی نہیں دیا کبھی جو نہیں ہو پاتا تھا وہ بھی ہوتا ہوا 2024 میں دیکھ سکتا ہے بڑی بات کہہ رہا ہے سبیر جی نشت طور سے مجھتا ہے جائن چودری کہنے سے بھارتی انتہ پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا اس کے دو کارانے ایک تو دیکھیں گے آپ ویدان سبھا سٹوں کا اگر دیکھوں گے تو پشتیم یو پی سے 71 ویدان سبھا سٹے آتی ہے 2022 کے چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی نے 41 سٹے جیتی تھی اکھلے شادوں نے 22 اور جائن چودری نے آج سٹے جیتی تھی اگر جائن چودری بھارتی انتہ پارٹی اگر انڈیا کٹ بندن میں آج آتے ہیں تو صرف لوگ سبھا چناؤں کے اندر ہی نہیں آنے والے ویدان سبھا چناؤں میں جب ویدان سبھا یو پی چناؤں کے ہوں گے پشتیم یو تتہ پارٹی کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کو بہت اس کا فائدہ ملے گا اور جو آٹھ ویدائک جائن چودری کے جیت کر آئے ہوئے وہ بھی جائن چودری کے اوپر اس بات کا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی آپ انڈیا کے ساتھ آجاؤ بھوشے میں آگے پھر چناؤں جیتنا ہے تو ہمیں بھارتی انتہ پارٹی کے ضرورت پڑے گی اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آٹھ ویدائے کے تو ہم میں سے کوئی ایک پردیش کی رائنیتی میں منتری بنے پردیش سرکار میں اگر ہم جائیں گے تو پردیش ہمارے شیطہ میں ہمیں کام ہوگا اور جائن چودری بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر وہ انڈیا میں جائیں گے پدان منتری موڈی کے ساتھ جڑیں گے تہی وہ اپنا پشتی میں اتہ پدیش کا جو وکاس کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے اور خود چناؤں جیت پائیں گے پچھلی بار ان کو تین سیٹیں ملی تھی تینوں پر جائن چودری کی پارٹی ہار گئی تھی وہ خود آ رہے تھے اجید سنگھ آ رہے تھے امیدوار ہار گئے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جائن چودری جانتا ہے ان کو جو پرستا دیا گیا اس میں ایک پرستاو بھی ہے کہ شاید انہیں لوگ سبا کی سیٹیں ایک یا دو دیں گے اور ایک راج سبا کی سیٹ دی جا سکتی ہے اس بات کی پرستاو چل رہے پتا تو جب تک تھے وہ تو سرکار میں رہے بلکل اجید سنگھ رہے تو باستی چل رہی مجھے لگ رہا ہے چار سیٹیں تو بار انتا پارٹی نہیں دے کی جائن چودری کو دو سیٹیں دے سکتی ہے اور ویدان سبا چناؤں میں اور پدیش کے بینٹ میں انہیں ایڈجز کیا جا سکتا ہے مجھے لیکن یہ تک ہے کہ جائن چودری انڈیا گھڑبند میں جانا لگ بکتا ہے ہو چکا ہے چودری چارن سنگھ جی کو بھارت رہتن کی بات سن رہے تو چاہیں اسے میں کوئی دکت ہونی نہیں چاہیے اس سرکار کو اس طرح سے بھارتی جانتہ پارٹی کام نہیں کرتی ہے کہ آپ نے آج کہا تو چلو ہم یہ کریں گے یہ نارینڈر مودی کبھی نہیں کرتے وہ اپنا سمجھ لیتے ہیں اگر ان کو لگے گا اور چودری چارن سنگھ جی کو اس دیش کے جانے کتنے ایسے راشت نائک ہیں جن کو بھارت دیا جا سکتا ہے بڑے نیتا تھے وہ کسانوں کے سچمچ بہت بڑے نیتا اور میں پھر سے کہہ دوں چودری چرن سنگھ کوئی جاٹ نیتا نہیں تھے وہ کسانوں کے نیتا تھے بڑے نیتا تھے یہی وجہ تھی کہ ملائم سنگھ یادوں نے کبھی چرن سنگھ کی راجنیتی کو برداشت نہیں کیا ہمیشہ ان کے خلاف راجنیتی کرتے رہے اور اسی لیے لمبے سمیں تک عجید سنگھ اور ملائم سنگھ یادوں کی رشتے پھر عجید سنگھ اور اکلے شادوں کی رشتے وہ بہت تلک رہے بعد میں جب لگا کہ نہیں اب تو کوئی راستہ نہیں تو چلو ہم ادھر چلتے ہیں تو ایک مجبوری کا گڑ جوڑ بنا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی دباؤ بنا کر جائن چودری آ پائیں گے لیکن اس میں کوئی مشکل بھاچپا کو نہیں دیکھتی ایسا انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا ڈیل سویٹنر بلکل وہ ہو جائے گا لیکن عجید جہن چودری کو لے کر ایسی چرچہ پہلی بار نہیں ہے پچھلے کچھ مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بارے بات ہوتی ہے کیا جہن چودری انڈیا میں آئیں گے مجھے یاد ہے جب شاید ممبئی کی بیٹھے کونے والی تھی یا بینگلور والی بلکل اچھا سی یاد نہیں ہے تب بھی چرچہ تھی کہ جہن چودری نہیں جائے لیکن این وقت میں پہنچ گئے تھے وہ دیکھیں اگر ہم پششمی اتر پردیش کی بات کریں گے تو چودہ سیٹوں جو لوگ سباکیاں اس میں سات سیٹیں بی جے پی کے پاس نہیں ہیں سات سیٹیں بی جے پی نے حالی ایسے میں بی جے پی اگر آپ دیکھیں گے پردھان منتری نے جب اپنا چناوی جو خوشنا وہ بھی شروع کی تھی پہلی ریلی انہوں نے پششمی اتر پردیش سے کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس جگہ جو ہے وہ پورا زور لگائیں گے اور تاکہ ہم جو ہے اس سیٹوں پہ جیت کیا سکے وہاں پر بیسکلی جو کمبینیشن بنتا ہے وہ بنتا ہے جات اور مسلم کمبینیشن جو کی بہت ہی مختہ کمبینیشن ہے جس کے قرارن جیت کیا آتے ہیں اب سپاہ نے جو سات سیٹیں جو جہن چودری کا آفر کی تھی اس میں تھا باگپت کہرانہ بجنور مزفرنگر میرٹ امروحہ ہاتھرس اور ماتھورا یہ سیٹیں سماجواتی پارٹی کی طرف سے آفر کی گئی تھی اب پرابلم یہاں پہ یہ ہوئی کہ بجنور مزفرنگر اور کہرانہ میں سماجواتی پارٹی نے یہ کہا کہ ہم آپ کے سیمبل پر اپنے قرارنگر کھڑا کریں گے اور یہاں سے پرابلم جو ہے یہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد بیجے پی نے دیکھیں میرے آدمی نہیں رہیں گے جب بیجے پی نے اپنے کینڈیٹس جو سارے فائنل کر رہے تھے کون کہاں سے کھڑا کریں گے تو بھی پردھان منتری کے اوپر چھے سیٹیں چھوڑی گئی تھی چوہتر سیٹیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی گئی تھی کس کو ہمیں کینڈیٹ کھڑا کرنا ہے کس پارٹی کو کس سہیوگی کو کیا دینا ہے لیکن چھے سیٹیں چھوڑی گئی تھی شاید یہ سکبگاہٹ ان کے پاس بھی تھی کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہم آر ایل ڈی کو اپنے ساتھ ملا کر جو پشمی اتر پردیش کا گنیت ہے اسے بھی ساتھ لیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے یہ بڑی خبات ہوگی اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں مہاراش میں جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے گھڑی جو سمبل تھا اور پارٹی نسی پی جو نام عراشبادی کانگریس پارٹی سمبل اور نام دونوں چلا گیا ہے شرط پوار کے ہاتھ سے چنانب آیوگ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے چھوے مہینے لمبی اس پر سنوائی چلی دونوں طرف سے اپنے دعوے کیے گئے اس کے ان دعووں کا آدھار بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ کتنے کون کون لوگ ہیں زمینی سطر پر کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور چنانب آیوگ نے فیصلہ دے دیا اس کے پاس پہلے بھی ایک نظیر تھی جس طریقے سے شفصینہ کے معاملے کا نفٹارہ ہوا تھا ایک ناچندے گھٹکا اور ادھا گھٹکا اس سے بھی ان کو کچھ ساہتہ ملی ہوگی اور یہ فیصلہ پکش میں عجید پوار کے کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد مجھے بڑے انٹریسٹنگ خبر سمیر جی بتا رہے تھے شرط پوار کے اوپر بڑا دباو ہے کہ پریوار کی طرف سے خاص طور پر کہ اب اس جھگڑے کو آپ ختم کیجئے عجید پوار کے ساتھ اور آپ بھی ساتھ چلے جائے عجید پوار کے عجید پوار تو ایسے پریاس کری رہے لگا تھا بلکل نشد روپ سے لگا تھا پریوار کے اندر اس بات کے چرشہ ہو رہی تھی کہ اس لڑائی کو جو کوڈ کے اندر چل رہی ہے اور پارٹی میں برچس کو لے کے چل رہی ہے اسے ویرام دیا جائے اور اب جب یہ فیصلہ آ چکا ہے تو پریوار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عجید پوار کے طرف سے بھی پرستاو دیا گیا شرط پوار کی طرف سے کہ اب آپ وشراہم کیجئے یہ تازہ خبر دے رہے ملکل تازہ خبر ملکل یہ پرستاو گیا ہے کہ سپریہ سولے کی راجیتی کا اور سممان کا پورا دھیان رکھا جائے گا بارہ مدر سے انہیں چناؤں لڑوائے جائے گا ہم اس کے لئے تیار ہے اگر ایسا لگتا ہے آپ کو تو آپ کو بھی اگر راجزبہ اگر فیصل جانا ہے تو پارٹی راجزبہ بھیجنے کے لئے آپ کے لئے تیار ہے اب آپ اگلی الگ پارٹی بنا کر پریوار کی لڑائی کو شڑکو بھمات لے کے جائیے اور رانی تیر روپ سے آپ ریٹائر ہو جائیے یہ پرستاو دیا گیا شرط پاوار کو اب یہ دیکھنا ہو کہ اس میں شرط پاوار کتنے سمر ہوتے ہیں دو شرط پاوار کے سامنے بڑی چناؤتی آ رہی ہے ایک تو بیٹی سپریہ سولے اس پر تیار نہیں ہو رہی ہے اور دوسرے جیتے ناوار انڈی کے ساتھ آنے میں راضی نہیں ہے بلکل جیتے ناوار سپریہ سولے شرط پاوار پر پریشر بنا کے رکھے ہوئے کہ آپ کو اجیت پاوار کے ساتھ نہیں جانا ہے اس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو اپنی لڑائی لڑنی ہے لوگ ویدان سبھاؤ چناؤ تک شرط پاوار پر پریوار کے جو صدر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لڑائی کو ختم کیجئے سمجھوڑا کیجئے اور پریوار ایک ہو جائیے مجھے لگ رہا ہے آنے والے دلوں میں ایک اچھی خبر مہاراش کی رہنیتی آ سکتے کہ پریوار کے بھی سمجھوڑا ہو گیا ہے اور شرط پاوار واپس انسی پی کے ساتھ انڈیا کے لیے اچھی خبر انڈیا کے لیے بھی اچھی ہوگی انڈیا کے لیے جیادہ اچھی خبر ہوگی راشتہ وادی کانگرس پارٹی کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی کہ پریوار واپس ایکتت دھو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کی باتشت کا دور شروع ہو گیا ہے اور آنے آلے دنوں میں کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے ایسی کیوں لگ رہا ہے کہ اب یہ ممکن ہے یہ پریوار ستو بہت لمبے عرصے سے چلے لیکن شرط پاوار کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ جیساں سے کینے میں دان منتری بہت جالا مجبوت ہے بھارتی انتا پارٹی مہاراش میں جیساں سے بہت مجبوت ہو چکی ہے اور اجیت پاوار پوری پارٹی بیدھائی کا بڑا در لے چکا شرط پاوار جن کے دم پر راجیتی کرتے ہیں وہ سارے لوگ اجیت پاوار کے ساتھ چلے گئے شرط پاوار کو یہ بات پتا ہے کہ آج عمر کے اس دور میں وہ نئی پارٹی نہیں کھڑی کر سکتے اور جس طریقے سے انہیں مہاراش کے اندار دورہ کرنا پڑے گا ان کا شاری رکھ سواست اس کے لئے انہیں سہمتی نہیں دیتا ہے تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اب ان کا پورے راجیتی جیون جو چاہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو راجیتی سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب شرط پاوار کو یہ پرستہ واہ گیا ہے کہ سپریہ سے لوگوں کو ایجیس کیا جائے گا اور اس کو سممان رکھا جائے گا پورا راجیتی کے اندر تو مجھے لگ رہا ہے کہ شرط پاوار اس بات پر روچار کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ پریوار کے اندر کوئی سمجھو دا ہو جائے اب سمجھو دا کا پرستہ کس طرح کیسے تیار ہوگا یہ آنے والے دنوں میں ساف ہو جائے گا تو بیہار کے بعد بڑا جھٹکا جو ہے ابھی ہم یوپی کی چرچہ کر رہے تھے اب کیا مہاراشت میں لگنے جا رہا ہے اس پہ تو مجھے کل ہم لوگوں نے کہانی کرسی کے میں وہ دیکھا تھا نا اوم پرکاش راجبھر جی ہیں بڑے بڑی 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 بات بولتے ہیں بسے مہاراشت میں رامداز اٹھاولے جی بھی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ شرط پاوار مرج کر لیں پارٹی یا اپنی نئی بنا لیں ہم انہیں روکیں گے نہیں تو بڑے سہج بھاو میں انہوں نے کہا یہ اب لیکن جو کل اوم پرکاش راجبھر نے کہا اس کو تھوڑا گمبھیرتا سے دیکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ سٹ کر نریندر موڈی کو 2024 میں پردان منتری بنائیں گے کچھ ہٹ کر نریندر موڈی کو 2024 میں سب سے پہلے گوتا مدانی کے مددے جو راحل گانی نے اٹھائے اس کی ہوا کس نے نکالی باقاعدہ ایک فوٹو جاری ہو جاتا ہے کہ گوتا مدانی اور شرط پوار ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ کسی ٹیبلٹ پر یا کسی چیز پر کچھ دیکھ رہے ہیں بنگلے کی بالکنی میں بنگلے کی بالکنی میں بڑا شاندار درشے تھا وہ اس کے بعد کیا ہوا گوتا مدانی کے یہاں کسی کارپرم میں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں شرط پوار پھر کیا کرتے ہیں وہ باقاعدہ ایک انٹرویو دے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہہ رہے نہیں اس میں کونسی بات ہے کونسی جے پی سی سے اس سے پہلے کچھ ملا تھا اب بتائیے اتنا ورشت نیتا اگر اس طرح سے ہوا نکال رہا ہے تو کچھ تو ہے اب پتہ نہیں یہ سٹ کے ہٹ کے والا جو امپرکاش راجبھر نے بولا ہے اس میں مہاراشت کی راجنیت بھی فٹ ہوتی ہے یا صرف اتر پردیش کی راجنیت بھی فٹ ہوتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ شرط پوار آج جو کر رہے ہیں اس سے کوئی گٹ جوڑ کو لاب ہو کوئی نئی پارٹی بن جائے کوئی ان کو مجبوطی مل جائے ایسا ہوتا ہوا تو نہیں دیکھتا کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کسی بڑے بزر کو آپ کسی کاریکرم میں بلاتے ہیں ان کی آنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہم کہتے ہیں ہم آئیں گے نہیں ہمارا جہیں سے آشیرواد ہے نہیں نہیں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آشیرواد لگتا ہے کہ وہ آجیت پوار کے ساتھ ہی ہے یہ جو معاملے ہیں دیکھئے یہ جائیں گے سپریم کورٹ جیسا کہ شیف سینہ کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس کو سنے گا اور دوسرا اب یہ جو ہے یہ شرط پوار کی کاجوکٹ ہے ان سی پی میں وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ نے وہاں پر جو ویدھان سب آدھیکش ہیں ان کو سمیں دیا ہے پندرہ پروری تک چودہ پندرہ پروری تک جو وہ ڈیسائیڈ کریں کہ جو ٹوٹ کے گئے تھے جو ویدھائک ان کے بارے میں کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ فیصلہ ہونے میں جتنا سمیں لگے گا اس سے پہلے میرے خیال سے لوگ ساوہ چوناب آ جائیں گے جیسے آپ رلی کے لیے کہا کہ جہن چودری ادھر آئے تو مجھے کوئی آشارے نہیں ہے شرط پوار بھی من جائیں سپریم کورٹ مجھے نہیں لگتا کہ شرط پوار جنہوں نے اپنی پارٹی شروع کی خود اس پارٹی کو بنایا اور کانگریس کو سے ہٹ کے اس کانگریس سے باہر گئے اور اس کے بعد یہ پارٹی بنایا اس کے بعد وہ لگاتار سپری سولے کے لیے کھڑے رہے ہیں سپری سولے کو وہ اس پارٹی کا نیتا آپ کو دھر تھاکھلے نہیں بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ نے ہم کو چھوڑا تھا ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہیں وہ تو ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کا ستتوت جو ہے وہ بھیجے بھی کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے وہ اکیلے کس طاح سے شیب سے نہ مہاراشتر میں اپنا ستتوت بنا پائے گی اس کو لے کر بھی ڈاؤ دو اور خبریں رہ گے جلدی سے ہم لوگ بات کر لیں کیونکہ پھر دو بجے پردان منتری آپ لوگ لائف دیکھیں گے انڈیا ٹی وی کے اوپر پہلے تو اروند کے ذریبال چار بجے فیصلہ آنا ہے ان کے اوپر ڈھائے گھنٹے کے بعد پیسلا کرنے جا رہا ہے ڈلی کا راؤز ایوینیو پورٹ کیا کہہ سکتا ہے یہ تو سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا مشکل دکھائی دے رہی ہے اروند کے ذریبال کے لیے نہیں دیکھیں نیایالے تو کیا تائے کرے گا اس کو ہم لوگ نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں ان کے سامنے جو چیزیں ہوں گی لیکن اگر ہم سامان نبیقتی کے طور پر دیکھیں ایک پترکار کے طور پر ایک اوزرور کے طور پر دیکھیں جس طرح سے ایڈی سے پوشتاج سے اربین کے دریوال بھاگ رہے ہیں پرثم درشتے یہ عدالت کے سامنے یہ معاملہ جائے گا کہ یہ ہماری جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں اور اگر سہیوگ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کہ ہی راستہ بچتا ہے وہ یہ کہ آپ گرفتاری کے لیے انومتی دیجئے مجھے لگتا ہے کہ وہ وہی کہے گا کہ پوشتاج تو ہونی چاہیے اس سے کیسے وہ منہ کر سکتا ہے نیالے کا کام یہ تو ہی نہیں ہے کہ ایجنسی کسی سے پوشتاج کرے یا نہ کرے گلت کر رہی ہے کیا یا وہ بھاگ جائیں گے کیا تو اس پر بھلے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ ایڈی وہ پلی دے گا بھی نہیں ایڈی تو یہ کہے گا وہ جانچ میں نہیں سہیوگ کر رہے ہیں پوشتاج نہیں کر رہے ہیں تو اگر وہ پوشتاج کی تاریخ تائے ہوگی تو نشت طور پر پھر گرفتاری میں جب جائیں گے تب وہ بات کہیں گے وارنٹ نکلے گا کیجریوال صاحب کا نہیں مجھے رکھتا ہے وارنٹ نہیں نکلے گا لیکن آج کوڑی جروع کہہ سکتا ہے کہ آپ کو پوشتاج میں شامل ہونا پڑے گا آپ اس سے بچ نہیں سکتے کیجریوال کوئی نردیج جروع دی جائے گا کہ جب آپ کو ایڈی بلائے گی آپ کو پوشتاج میں شامل ہونا پڑے گا اور جب ایڈی انوائٹ کرے اور اس سے بچ نہیں سکتے بچ نہیں سکتے آپ کو جانا پڑے گا اس میں کیجریوالوں کسی طرح کی رات نہیں ملنے والی ہے آج ٹھیک ایک شاٹ کومنٹ آؤ جی بلکل یہ تو بات صاف ہے کہ ایڈی نے اتنے سارے سمبندی ہیں اس کے بعد ان کے پاس جو راستہ تھا کوٹ کے ذریعے جو ہے اروند کیجریوال کو اپنے سامنے لانے کا وہ اپنا رہی ہے اور اروند کیجریوال کو ان کے سامنے جا کر جواب تو دینا ہے